اسلام علیکم جی میری جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس کو کوئی نیگٹیبلی یا پوزیٹیبلی استعمال نہ کر سکے یہ بالکل اطلاع دینے کے لئے ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور خاص طور پہ اب چونکہ پروفیشنل جنرلسٹ کا یا سیکھ کے جنرلزم کرنے کا تو دور ویسے ہی گزر گیا ہے اب تو جس کے موہ میں جو آتا ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہہ دیتا ہے تو پچھلے دنوں بڑی خوفناک جنگ ہوئی ہے اور ہماری ٹیم وہ سعودی عرب سے اٹھانا شروع کر دیا اچھا جی بڑے بڑے سامین اکرام میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی انہوں نے کیا ساشی تھیوری گھڑی کہ جناب یہ یہاں سے جو دفاعی نظام ہے یہ ویڈراؤ ہوگا اس کے بعد سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے پاؤں پڑے گا اور اسرائیل پروٹیکشن دے گا یوں دونوں مقامات مقدسہ جو ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے یہ ساشی تھیوری جو تھی یہ لگتا کسی ایک ہی جگہ سے واٹسہ پایا تھا کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے جگادری قسم کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر یوٹیوب بنا دی اور اس کے بعد جناب پھر دمہ دم مست کلندر شروع ہو گیا اور سعودی عرب کی اور جو موجودہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ محمد بن سلمان ایم بی ایس اس کی چترال شروع ہو گئی اور وہ تو یہ ہے یہودیوں کا ایجنٹ تو اس کے تو گھر میں اتنی یہودنیں ہیں اور وہ ان کے تو حرم بڑے ہوئے ہیں یہ سارا پروپیگنڈا ہو گیا اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر میں شاید کچھ مین سٹریم میڈیا بھی ہو لیکن میری نظر نہیں گزری لیکن یوٹیوبرز بڑے پیش پیش تھے تو وہ جو دباؤ بنا ظاہر ہے ہم جیسے پاکستان جیسے ملک میں اگر جو ہے وہ کر رہے ہوں گے تو کہیں اور جگہ پہ بھی تو ہو رہا ہوگا تو ایک پرسیپشن بنا ایک دباؤ بنا جس کے نتیجے کے اندر ایم بی ایس صاحب جو ہیں انہوں نے فوری طور پر ٹرمپ صاحب کو فون کیا ٹرمپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے آئل کی جو جنگ تھی اس کی وجہ سے ہماری اتنی کمپنیاں ڈیفالٹ ہو گئیں تو ان کا تم جو ہے وہ خرچہ دو اس نے کہا لے لو کیونکہ انٹرنلی تو اس نے اپنے آپ کو کرنا ہے نا یہ جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان حکمران قابض ہوتے ہیں وہ انٹرنلی اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیونکہ اندر تو وہ قابض ہوئے ہوتے ہیں نا اندر تو ان کی کوئی لگیلٹی ہوتی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے باہر سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں باہر سے پاور لیتے ہیں ٹھیک ہے اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا کوئی حصہ اس کی ہوائیں اس کی فضائیں اس کے ائرپورٹ اس کی بندر گاہیں وہ کسی کے حوالے کار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کوئی قرآن بھی نہیں لیتے اپنے ریسورس سے اٹھا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں اپنے بندے اٹھا کے مفتو میں لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ اینوی لائیو اینوی لائیو اینوی لائیو اینوی لائیو وہ امریکہ بعد میں گوانٹانم ابے میں ان کے انٹرویو کرتا ہے یہ تو بے قصور ہے وہ اس کو فارق کر دے کر دے یہ اپنی طرف سے اٹھا کے دے دیتے ہیں تو محمد بن سلمان صاحب نے بھی ایم بی ایس صاحب نے بھی یہی فارمولہ اپنایا کہ فوری طور پر امریکہ کو روکنے کے لیے اس کے پاؤں پڑھنے کے لیے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ اس کو پوچھی کہ کسٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی آئل کی کمپنیاں ہمارے ہاں ڈیفالٹ ہوئی ہیں یا ان کو جو لائسز ہوئے ہیں وہ تم بیر کرو گے اس نے کہا لے لو اس نے باپ کے پیسے دینے اس نے سعودی عرب کے پیسے اٹھا کے دینے سعودی عرب پہلے بھی جو اس نے ہماکت فرمائی ہے ایم بی ایس صاحب نے اس کے نتیجے میں پینسٹھ بلین ڈالر جو ہے وہ لینے جا رہا ہے ہاں جی پینسٹھ بلین ڈالر وہ لون لینے جا رہا ہے شاید آئی ایم ایف سے لے گا یا سورسز سے ریز کرے گا کیونکہ ای ایم ایف آئے گا تو پھر وہ سارے کھاتے چیک کرے گا اور سعودی عرب کے بہت سارے کھاتے ہیں جو چیک نہیں کیے جا سکتے یا کروائے جا سکتے یا وہ اپنے اسے ایک انٹیگریٹی سمجھتے ہیں تو لہٰذا وہ اوپن مارکیٹ سے ریز کر سکتے ہیں یا پھر جو ان کی وہ کمپنی ہے ارام کو اس کے شہر جو ہے وہ مزید مارکیٹ کے اندر بیچ سکتے ہیں انہوں نے اپنے کو کزنوں وزنوں کو بھی قابو کیا ہے ان کے اوپر الزام لگا کے کہ یہ بغاوت کرنے لگے تھے اور ان سے بھی ان کا خیال ہے پیسے نہیں کہ لیکن اتنی زیادہ ماؤنٹ جو ہے وہ شاید ان سے نکل نہ پائے کیونکہ وہ بھی تو ظاہر ہے کہ اپنے جو پچھلی دفعہ جو اشر ہوا تھا ولید صاحب کا اور دوسرے صاحب کا اس سے سبق سیکھ کہ انہوں نے جو اپنے رسورس جو ہیں وہ لگا لیے ہوں گے اور آسٹیلیا آج کل ان کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کے لیے تو وہ انہوں نے بھی لگا لیے ہوں گے تو انہوے جو مسلم امہ کے جن کے جن کے ہر دوسرا فکرہ یہ تھا کہ دیکھیں نہ پھر آپ نے مسلم امہ کے اوپر سے انڈین بھی اس میں اپنا عصہ ڈالنے پہنچ گئے انہوں نے بکواس کر دی عربوں کے خلاف اور عربوں کے خلاف جو جب انہوں نے بکواس کی تو عربوں نے خود نہیں آئے ہوں ان کے کومنیسٹر مریسٹر صاحب نے جو فارق بیٹھی ہوئی ایک اچھ زادی تھی اس کو کام پہ لگا دیا تو وہ جناب ہم نے اس کو امت مسلمہ کے ریوائیول کا اور انہوں نے کہا جی دیکھو فانو ہی تھی دیونا کچھ اور جو تحرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای نے جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کرونا کے خلاف جنگل لڑی ہے یا جو لڑ رہے ہیں یا جو لڑیں گے ان کے لیے خصوصی ویزے خصوصی اکومنڈیشن اور خصوصی تنفاؤں کا اعلان کیا ہے شاید دو سو بائیس ڈاکٹر رکھنے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر پہلے وہاں پہ پچھا چکا ہوا ہے یہ خبر جب تک کم تک پہنچے گی اور ہم مسلم ہم مسلم امہ جو ہے اس کا ترانہ گاتے رہیں گے یہاں پہ بیٹھ کے اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کو انجائے کریں گے کیونکہ انہوں نے تو اوپن آفر ماری ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا یا ہمیں پتہ پہ چل بھی گیا تو ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ہمیں فرصتی ملے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارا پریشر بنایا گیا ہے کہ جناب یہاں سے امریکی چھتری جا رہی ہے ڈیفنس کی جو انٹی میزائل چھتری ہے اور امریکہ کی اچھتری یہ کس کا بیانیاں ہے یہ پوری طرح اس وقت ریجنل میڈیا میں خاص طور پر جو سعودی عرب کے مخالف میڈیا اور یہاں بھی جتنا بھی میڈیا ہے نیوز کا میڈیا جو ہے کتنا بھی ہے الجزیرہ ہو گیا ٹی آر ٹی ہو گیا سی این این بی بی سی کو تو آپ پیچھے چھوڑ دیں جو مسلمان ہوگا کوئی تھوڑا سا انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی چنگی رگڑا چارا اور اس زگرہ چارنے کے نتیجے کے اندر اس نے آئندہ کے کم از کم جو اندازہ ہے آئندہ کے دس سال کے جو آئل کے ریونیو ہیں وہ پلیل کر دی ہیں امریکہ کے ساتھ امریکہ کی ان کمپنیوں کو جن کو آئل کمپنیوں کو جن کو گھاٹا پڑا ہے ان کے گھاٹے پورے کرنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے اس کو گھیر گھار کے جس طرح آپ مرگی اور اس کے چوزوں کو گھیر دیں اس طرح گھیر کے ایک مخصوص جگہ کے اوپر لائے جاتا ہے تو بظاہر میڈیا میں یہ جنگ لڑی گئی ہے لیکن اربوں ڈالر کی اور ابھی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھربوں ڈالر کی لیکن اربوں ڈالر کی جو ہے وہ ٹھوک گئی ہے سعودی عرب کو یہ ہے میڈیا وار جو اس وقت دنیا بر میں جاری ہے اس لیے کوئی بھی اطلاع میں بھی دوں کوئی اور بھی دے تو اس کو آن ڈا فیس آف اٹ نہ لیا کریں ہمیں بڑی عادت ہے کہ وچھلی کالتا سو جی یعنی مجھے اندر کی بات اندر کی بات نہیں ہوتی کسی کے پاس آپ دو چار پانچ چھے جگہوں سے انفرمیشن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور یہی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی جو گزشتہ ہم نے افغانستان کے حوالے سے ایک کیا تھا اب ہم سے وہاں پہ غلطی ہو گئی کیونکہ جب ہم نے وہ وی لاغ ریکارڈ کر لیا تو اس کے بعد خبر آئی کہ جناب وہ تو امارات افغانستان امارات اسلامیہ افغانستان طالبان نے تو وہ جو دونوں کاروائیاں تھی نگرہار والی بھی اور قابل والی بھی اس سے لا تلقی کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کارے نہیں سکتے تو ہم اس سے پہلے ان سے نتائج اخص کر کے تو آپ تک پہنچا چکے ہوئے تھے تو اس کے لیے معذرت غلط ہو گئی ڈیریویشن تھی اس سے وہ غلط نتیجہ اخص ہو گیا تو ہوتا ہے جی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو لیکن دیکھنا چاہیے اطلاع دیتے وقت یا خبر پڑھتے وقت یا اس پہ تفسرہ کرتے وقت کہ یہ کسی کے مضموم مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا اور اگر ہو رہا ہے تو آپ اس کے قصور بار ہیں اللہ آپ کو اور مجھے اس طرح کی غلط فہمیوں سے اور سے بچائے اور غلط نتائج اخص کرنے سے بچائے ہم آپ کو آسانیہ اتا کریں اور آسانیہ خلق خدا کے اندر تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں موسیقی موسیقی موسیقی